موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں حرام تجارت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی جس میں سود کی حرمت اور اسی طریقے سے بیع الغرر دھوکہ دھڑی کی مختلف شکلوں والی تجارت کا بیان ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اس نشست میں حرام تجارت کے بقیہ وسائل اور ذرائع کا بیان ہوگا جن میں بیع المشتبہات یا اسی طریقے سے ان تمام حرام چیزوں کو خریدنا اور فروخت کرنا ہے جن کا کھانا اور پینا یا اسی طریقے سے جن کا استعمال کرنا اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام آئیے دیکھیں حرام تجارت کی تیسری شکل شرعی اعتبار سے کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ امور سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اس سے پہلے مشتبہات کے سلسلے میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حلال کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے اور حرام کو واضح فرما دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں جن کا معاملہ حلال کے تعلق سے یا حرام کے تعلق سے واضح نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس سے بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ اپنے دین کو پاک و صاف رکھ لے گا اور اپنے عزت و عبرو کو پاک و صاف کر لے گا اور جو اس میں داخل ہو جائے گا واقع ہو جائے گا تو وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ تجارت ہر وہ کاروبار جس کے حلت اور حرمت کے سلسلے میں وضاحت نہ ہو سکے حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ کلیر نہ ہو سکے وہ آدمی پر مشتبہ ہو جائے ایسی صورت میں وہ تجارت دراصل حرام شمار کی جائے گی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں اس تجارت کا کرنا اور اس سعودے کا لین دین کرنا یا اسے انجام دینا شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہوگا لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف حدیثوں میں مشتبہ اور اس طرح کی شک اور شبے والی چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جسے حضرت عقبہ ابن حارس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ذکر کیا جاتا ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر اشتباہ کی بنیاد پر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہو جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کا نکاح اس آدمی سے جائز اور درست نہیں ہوگا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مکہ کے اندر ایک خاتون سے ہو گئی اور اس طریقے سے دونوں اس دیواجی زندگی گزارنے لگے اتفاق سے ایک عورت ان دونوں کے گھر پر آئی اور اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے عقبہ کو اور عقبہ کی بیوی کو دودھ پلایا ہے رضاعت کا معاملہ سامنے آیا اس صورت میں گویا کی دونوں بھائی اور بہن ہو گئے اور شرعی اعتبار سے دونوں کا نکاح کرنا جائز اور درست نہ ٹھیرا حضرت عقبہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے یا میری بیوی کو میری عورت کو دودھ پلایا ہے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کرتا ہوں چنانچہ وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی میری شادی اس عورت کے ساتھ ہوئی ہے اور ایک عورت نے ہم دونوں کے درمیان رضاعت کا معاملہ ذکر فرمایا ہے دودھ پلانے کا معاملہ ذکر فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کئی فا وقد قیلا کیسے تم دونوں کا رشتہ باقی رہ سکتا ہے جبکی یہ معاملہ کہا جا چکا ہے شک اور شبہ کا معاملہ پیش آ چکا ہے چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ حضرت اقبہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اقبہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بھی مشتبہ معاملہ پیش آئے چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو چاہے اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے دیگر گھرے لو معاملات سے ہو نکاح شادی بیاہ اور طلاق سے ہو ایسی صورت میں ہمیں مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہز کرنا چاہیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے اور اسی کا نام اسلامی استلاح کے اندر ورع اور پرہزگاری ہے ایک مسلمان بسا اوقات کسی چیز کو حلال مانتے ہوئے اسے اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے سلسلے میں اسے اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ شک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں گنہگار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ امور سے ہمیں بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لے گئے دیکھا کچھ خجوریں پڑی ہوئی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ ان خجوروں کو کھالوں لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ صدقہ کی خجوریں ہیں جو میرے لئے اور میرے آل اور اولاد کے لئے حلال اور جائز نہیں ہیں چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ ہونے کی بنیاد پر اس معاملے کے اندر اس بات کو اختیار کیا کہ اسے نہ کھایا جائے اس سے پرہیز کیا جائے اس سے دور رہا جائے اس طرح کے بے شمار معاملات ہماری اور آپ کی زندگی میں پیش آتے ہیں تجارت کے مسائل میں پیش آتے ہیں بے او شرع کے معاملے میں یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس طریقے سے خرید و فروخت کے مسائل میں بہت ساری چیزوں کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا ہمارا یہ معاملہ حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے سلسلے میں آدمی کسی بات کو کلیر نہیں کر پاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس بات کی رہنمائی فرماتی ہے کہ ایسے تمام مشتبہ امور سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے دع ما یریبک الہ ما لا یریبک ایسی چیزوں کو جو تمہیں شک اور شبہے میں ڈال دیتی ہیں انہیں بحیثیت مسلمان چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن چیزوں کے اندر کوئی شک اور شبہہ تجارت کے مسائل اور معاملات میں آج نتنے شبہات اور مشتبہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیدا ہوتی ہیں یہ ہماری اور آپ کی روزی کا مسئلہ ہے اور اس طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری اور آپ کی عبادت سے ہماری اور آپ کی دعاوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس بات پر کافی توجہ دینی چاہیے اور بہت ہی چھان بین کر کے تحقیق کر کے کسی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں اور حرام ہونے کے بارے میں فیصلہ لینا چاہیے اور جب تک معاملہ حلت اور حرمت کا کلیر نہ ہو جائے واضح نہ ہو جائے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کوئی قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے یا اس تجارت میں یا اس بزنس کے اندر ہمیں اور آپ کو داخل نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں اور آپ کی ہدایات ہیں جو قیامت تک ہمارے اور آپ کے لئے عصوہ اور نمونہ ہیں محترم ناظرین کرام اسی طریقے سے تجارت کی ایک حرام شکل یا ایک حرام صورت یہ ہے کہ ہر وہ تجارت جس کی بنیاد حرام کے اوپر ہو وہ ہمارے اور آپ کے لئے حرام ہے یا اسی طریقے سے وہ کسی حرام کام کا ذریعہ بنے تو وہ ہمارے اور آپ کے لئے حرام ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا کھانا حرام کیا ہے جن چیزوں کا پینہ حرام کیا ہے جن چیزوں کا پہننا حرام کیا ہے یا اسی طریقے سے جن چیزوں کا استعمال کرنا حرام کیا ہے تو یہ تمام چیزیں حرمت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لئے حرام ہیں کہ ہم ان کی تجارت کریں ان کا کاروبار کریں ان کا بزنس کریں یا اسی طریقے سے ان چیزوں کو بیج کر کے اپنی روزی حاصل کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مردار کے بیچنے کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے شراب کے بیچنے کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے خنزیر کے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے بتوں کے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے مئیتہ کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کھانے کو مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے اور جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کی تجارت اور اس کا بزنس اس کا لیندین بھی ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو نجس اور ناپاک ہوتی ہیں جیسے اس حدیث پاک کے اندر خنزیر کا ذکر کیا گیا ہے یا اسی طریقے سے کتہ اور دیگر جانور وغیرہ جن کی نجاستوں کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ذکر موجود ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کی تجارت کرنا اس کی خرید و فروخت کرنا اسے بیچنا اور اس کا لیندین کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی تجارت کو ہمارے اور آپ کے لیے منع کر دیا ہے جو شرک کا چور دروازہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا چور دروازہ ہیں یا اسی طریقے سے جن کے ذریعے سے شرک اصغر کا شرک خفی کا ارتکاب کیا جاتا ہے چاہے اس کا تعلق تصویروں کے بیچنے سے ہو یا اسی طریقے سے مجسموں کے بیچنے سے ہو یا اسی طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کے طور پر اسے سماج و معاشرے کے اندر انجام دیا جاتا ہو اور اسے خرید و فروخت کر کے گھروں کے اندر سجایا جاتا ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے پتا یہ چلا کہ وہ تمام چیزیں جو نجس اور ناپاک ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو کفر کا باعث ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو مردار کے درجے میں آتی ہیں یا اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر نجاست اور گندگی کی طرف لے جاتی ہیں جنہیں قرآن مجید نے خبیص کہا ہے یا اسی طریقے سے انہیں نجس اور ناپاک قرار دیا ہے تو ان تمام چیزوں کی تجارت کرنا انہیں بیچنا یا اسی طریقے سے سماج و معاشرے کے اندر ان کا لیند دین کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے جائز اور درست نہیں ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر خمر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے خمر کا معنی ہوتا ہے شراب وہ تمام چیزیں جو نشا پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں وہ تمام چیزیں جو انسان کے عقل کو خراب کر دیتی ہیں اسے معوف کر دیتی ہیں اس کے عقل پر پردہ ڈالنے کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے عربی زبان میں خمر کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے چاہے وہ شراب کے نام سے بیچی جائے یا شراب کے علاوہ وہ دیگر نشیلی چیزیں جو ڈڑکس کی شکل میں یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے ٹیبلٹس اور انجکشن کی شکل میں بیچے جاتے ہیں پاورڈر کی شکل میں بیچے جاتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے اس قبیل کی وہ تمام چیزیں جس کے کھانے کی وجہ سے سکر یعنی نشا پیدا ہوتا ہے جیسے تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی وہ تمام چیزیں جو نجس اور ناپاک شمار کی جاتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے اسی لئے اس مشہور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ایک وصول اور قائدہ ہمارے اور آپ کے سامنے خمر اور نشیلی چیزوں کے بارے میں پیش کر دیا جس کی زیادہ مقدار انسان کے لئے نشے کا باعث ہو سکر کا باعث ہو اس کے عقل پر پردہ ڈالنے کا باعث اور ذریعہ ہو تو اس کی تھوڑی مقدار لینا بھی ایک مسلمان کے لئے جائز اور درست نہیں ہے آج نشے کی عادت ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے اور نشیلی اشیاؤں کی تجارت منشیات کی تجارت ڈرکس کی تجارت ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں کس طریقے سے کی جا رہی ہے کیسے اس کا اس مگل کیا جا رہا ہے بچے تک اس سے محفوظ نہیں ہیں سماج کے معصوم نونحال اور اس طریقے سے ہماری نوجوان نسلیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں لوگوں کے پاس اسے پہنچایا جاتا ہے معمولی قیمت میں بیچا جاتا ہے یا بڑی بڑی قیمتیں اس کے عوض اصول کی جاتی ہیں لیکن اس کا نتیجہ اور انجام بہت بھی بھیانک ہوتا ہے انسان کی زندگی کے لیے وہ تباہی کا باعث اور ذریعہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی لعنت کا اور اس کے غیظ و غضب کا ذریعہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو جب حرام قرار دیا تھا تو مدینہ منورہ کے اندر وہ صحابے کرام جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب بنایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا اپنے گھڑوں میں جو شراب موجود تھی اسے گلیوں کے اندر نالوں میں بہا دیا اور شراب کے وہ جام اور پیالے جو اپنے ہوت تک لگائے ہوئے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان پیالوں کو ان جاموں کو انہوں نے توڑ دیا ان کے اندر اتنا بڑا جذبہ تھا اور اس قدر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتبا تھی انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ چیز ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے نقصان دے ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کو واضح کرتے ہوئے تو شراب کے تعلق سے ان دس چیزوں کی حرمت کا بھی اور دس آدمیوں کے مجرم ہونے کا بھی بیان کیا ہے اس گناہ ہمیں شریک ہونے کا بیان کیا ہے جن کا شراب بنانے سے اور اس کے بیچنے سے کسی نہ کسی تعلق سے واسطہ ہوتا ہے ان کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوڑ اور رشتہ ہوتا ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سننے ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بنانے والے پر لانت بھیجی ہے اور بتایا جو شراب کو نچوڑتا ہے اور جس کے لیے شراب کو نچوڑا جاتا ہے قدیم زمانے میں جو شراب بنائی جاتی تھی وہ انگور سے نچوڑ کر کے بنائی جاتی تھی یا بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں سے نچوڑ کر کے ان کا آرک اور رس نکال کر کے بنائی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچوڑنے والے اور جس آدمی کے لیے شراب کو نچوڑا جاتا ہے اس کا رس نکالا جاتا ہے اور پھر شراب بنائی جاتی ہے اس پر بھی لانت بھیجی ہے اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی لانت بھیجی ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو لوگ شراب اٹھا کر کے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور جن لوگوں تک شراب کو اٹھا کر کے پہنچایا جاتا ہے چاہے یہ بیچنے والے ہوں دکانوں میں رکھنے والے ہوں چاہے سپلائی کرنے والے ہوں چاہے کسی بھی ناحیے سے اس میں کاروبار کرنے والے ہوں اس کی لوڈنگ کرنے والے ہوں اسے اٹھانے اور رکھنے والے ہوں یا اس کی پیکنگ کرنے والے ہوں یا اسے بنانے والے ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے ان تمام چور دروازوں کو بند کر دیا اسی طریقے سے کہا کہ وہ ساقیہا وہ بائیہا وہ آدمی جو شراب کو پیالوں میں نکال کر کے مختلف جگہوں پر پلاتا ہے میکدوں کے اندر پیش کرتا ہے ہوتلوں کے اندر پیش کرتا ہے یا مختلف شراب کی محفنوں کے اندر اسے سجا کر کے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی بھی اس لعنت کے اندر برابر شریک ہے وہ آدمی جو اسے بیچتا ہے یا وہ آدمی جو اسے خریدتا ہے بسا اوقات بہت سارے لوگ سماج و معاشرے میں شراب کے تعلق سے یہ ہیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے ہیں ہم ڈرکس نہیں لیتے ہیں یا ہمارا ان چیزوں کے تعلق سے کھانے پینے کا کوئی واسطہ نہیں ہم تو صرف اسے بیچتے ہیں ہم تو صرف اسے فروخت کرتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچنے والا فروخت کرنے والا اگرچہ وہ شراب کو خود نہ پیے اسے خود نہ استعمال کرے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنا ہی ملعون ہے جتنا وہ آدمی ملعون ہے جو شراب پینے والا ہے جو شراب نچوڑنے والا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس آدمی کے لئے خریدا جاتا ہے اور جہاں سے خریدا جاتا ہے یہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے شراب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شراب بیچنے میں یا شراب بنانے میں کوئی حصہ ہوتا ہے اور کسی طریقے سے وہ شراب کی حرمت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے وہ مستحق ٹھیرتے ہیں اسی لئے ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا اور اسے اللہ رب العالمین جہنم میں جلنے والے لوگوں کے بدن سے نکلنے والے اس پیپ اور خون کو پلائے گا جو گندگی اور بدبو سے لبریز ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے تینت الخبال سے پلائے گا صحابے کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینت الخبال کیا ہے جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرق و اہل نار کہ یہ جہنم میں جلنے والے لوگوں کے عرق ہے ان کا پسینہ ہے ان کے بدن کا دھوان ہے جو مائل اور گندگی کی شکل میں خون اور پیپ کی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ایسے شرابیوں کو جو شراب پیتے ہیں درکس کو لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی یہ بدبودار اور یہ گندی اور نجس کھانے اور پینے کی چیزیں انہیں دی جائیں گی اور انہیں پینے کے لیے مجبور کیا جائے گا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جس میں آپ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے اور شراب کے تعلق سے مختلف پیشے سے جڑے رہنے والے لوگوں کے سلسلے میں وعید سنائی ہے ان کے لیے بددعا کی ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ شراب پینا یا اسی طریقے سے شراب کی تجارت کرنا اسے فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے اور شراب کے زمن میں وہ تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں نشا پایا جاتا ہے سکر پایا جاتا ہے اور وہ انسان کے عقل کو معوف کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جو ایک مسلمان کے جان کے لیے اس کے مال کے لیے اس کے صحت و تندرستی کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ تو وہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے لا ضررہ ولا ضرارہ فی الاسلام اسلام میں نہ تو نقصان اٹھانا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے ایک مسلمان سماج و معاشرے میں دوسرے کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے اور وہ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نقصان دے اشیاء کو فروغ تو نہ کرے آج بازار میں کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ کی شکل میں بیچی جاتی ہیں یا اس میں مختلف چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے کیمیکلز کی ملاوٹ کی جاتی ہے کھوٹے سامان کی ملاوٹ کی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقصان کا باعث قرار دیا ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے سعودے سے اپنے آپ کو بچائے اس طرح کی تجارت سے اپنے آپ کو بچائے ورنہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اس کی آخرت بھی خراب ہوگی یہ تمام سعودے یہ تمام کاروبار جو حرام سے جڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیندین کو بھی حرام قرار دیا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہوالعزیز اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی